یہ قرانتی بابا صاحب کی ہے یہ قرانتی جو بچے جائبھیم کر رہے ہیں یہ آج کی قرانتی نہیں ہے یہ قرانتی ہماری نصوں میں دوڑ رہے وہ بابا صاحب کے دن کی قرانتی ہے وہی بابا صاحب نے آپ سے کہا تھا کہ لکھ دینا تم دیش کی حکمران قوم ہو لیکن آپ لوگوں نے کیا کیا آپ لوگوں نے تو سائن کرپا اور یہ لکھ کر کے اپنے بچوں کو غلامی کی طرف دکھے ہو لیا میں دعویٰ کرتی ہوں اس بات کا کہ اگر آج پہ آپ لوگ اپنے گھر میں جا کر کے یہ جتنا بھی آپ لوگوں نے تام جھام لگا کے رکھا ہوا ہے اپنے گھر پہ اس کو اتار کر کے کے والی طرح لکھوا دوگی اپنے گھروں کی دیواروں پہ کہ ہم بہجن اس دیش کی شاشک قومیں ہیں ہم کو اس دیش پہ راج کرنا ہے تو یہ نشیت مانی ہے کہ 2019 نہیں تو 19 کے بعد والے الیکشن میں آپ کا بچہ راجہ بننے کے لیے ضرور پریاست کرے گا حکمران بننے کے لیے پریاست کرے گا وہ راج دل پوچھے گا کہ پاپا اس کا کیا مطلب ہے اس کا کیا مطلب ہے تب آپ اس کو بتاؤ گے کہ سکشہ کا مطلب نوکری پانا نہیں ہے سکشہ کا مطلب ڈاکٹر انجینئر پروفیسر بننا نہیں ہے سکشہ کا مطلب اپنے حق ادھکار کو جان کر کے اس حق ادھکار کی سرکشہ کے لیے سنسط کی طرف بڑھنا ہے تو میرے پیارے بچوں جو بابا ساپ کا نیلا ڈریس ہے نا یہ کوٹ یہ بابا ساپ کی مورتی ایسے لگی ہوتی ہے نا یہ سادھاراڑ مورتی نہیں ہے ایسے تھوڑی ان کی مورتی توڑی جا رہی ہے کیوں نہیں کبھی برحمہ وشنو محیس کی مورتی توڑی جاتی یہ مورتی کیونکہ بابا ساپ کی توڑی جاتی ہے کیونکہ بابا ساپ کی مورتی آپ کو سممان دلاتی ہے وہ کیسا سممان ہے کہتی ہے کہ میں نے سوٹ بھوٹ پہنا ہے تم بھی ساپ سکرا کبڑا پہن کے رہو وہ مورتی کہتی ہے کہ میں نے تمہارے ہاتھ میں میں نے سمبیدھان لکھا ہے تمہارے حق ادھکار کی زرچہ کے لئے میں نے سمبیدھان لکھا ہے میرے پیارے بچوں پڑھو لکھو اور پڑھ لکھ کر کے اپنے سمبیدھان میں دیئے ہوئے ادھکاروں کو جانو اور اس کے بعد وہ اونگلی اشارہ کرتی ہے کہ اٹھو اٹھ کر کے سمبیدھان کو پڑھ کر کے اس سمبیدھان کی رکشہ کرنے کا راستہ جاتا ہے سنسک کی اور اٹھو اٹھ کر کے سنسط کے اوپر کبجہ کرو یہ امیلی اشارہ کرتی ہے سنسط کیوں اسی لئے یہ لوگ پریشان ہیں آئیسے پھوڑی پریشان ہیں کسی اور دیوتا کی مورتی نہیں توڑتے ہیں کیونکہ یہ بابا صاحب کی امیلی بار بار اشارہ کرتی ہے کہ تم کو کیا کرنا ہے تم کو مکان نہیں بنانا ہے تم کو گھر نہیں بنانا ہے بلکہ تم کو سنسط کے اوپر کبجہ کرنا ہے اسی وجہ سے بابا صاحب کی امیلی توڑی جاتی ہے ایک بار سوچ کے دیکھو بھائی کہ جیتے جی بھی بابا صاحب ان کو انگلی کیے تھے اور مرنے کے بعد میں بھی ان منوادی لوگوں کو انگلی کیے تھے جو یہ پریشان ہو کر کے انگلیاں توڑ رہے ہیں تو سوچیے کہ ان کو پتلیں ڈراتے ہیں جن کو بابا صاحب مرنے کے بعد ڈراتے ہیں تو کتنے خطرناک بابا صاحب کی سلطانے ہم لوگ ہیں ہم لوگ جیتے جی تو کم سے کم ان لوگوں کو ڈرائی سکتے ہیں نا جیتے جی تو ڈرائی سکتے ہیں نا تو وہ جیتے جی آپ دولت و بینک بیلنس پیسہ سے نہیں ڈرہ سکتے ہو وہ جیتے جی آپ ڈرہ سکتے ہو اپنے بچوں میں اپنے بابا صاحب اور مانے اور کانشی رام کے اس مومنٹ کا انجیکشن لگا کر کے آپ جگہ سکتے ہو اور کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے چودہ اوبر 1956 کو جب بابا صاحب بھگوان بھüdھ کی شرن میں گئے تھے نا تو کس کے لیے گئے تھے کس کے لیے گئے تھے اپنے لیے گئے تھے اپنے لیے گئے تھے بھدھ کی شرن میں آپ کے اور ہمارے لیے گئے تھے کیوں کیونکہ بابا صاحب اس بات کو سمجھ گئے تھے کہ اتنا بڑا سمدھان لکھنے کے بعد بھی بابا صاحب کو کیا بولا جاتا ہے کیا بولا جاتا ہے ارے وہ تو ایک اچھوٹ تھا ایک مہار تھا ایسے تو بہتے ہیں ابھی وہ ہمارے سے پہلے انریش یہ کیا نام تھا ان کا وہ بول رہے تھے سودروں کی دیوی ارے باپ رہ باپ کم سے کم اپنے مہا پرشوں کو شودروں تک مت سیمیت رکھو یار وہ اتر پردیش کی چار چار بار مکھے منتری رہ چکی ہے وہ بہجنوں کی نہیں وہ سروجنوں کی نیتا ہے یار اس کو کیول شودروں تک سیمیت کر دو گے تو کہاں تک چلے گا اپنا جان سودار لو اتنے بڑے منچ پیا کر کے بولنے سے پہلے یہ میرے پیارے پیارے بچوں تک دیماغ میں پرشر پڑتا ہے تو اس کو شودروں تک مت سیمیت رکھو وہ آج ایسی لیٹی ہے کہ ایک بیس آنسد نہیں ہے لیکن پردان منتری پدھ کی سب سے بڑی دعوے دار ہے اتنی بڑی لیٹی کو اتنی بڑی شکتی کو آپ شودروں کی دیوی کہہ کر کے شودروں تک سیمیت مت